اور اب میں آیا ہوں پپو لیمند سوڈا بڑا مشہور سوڈا ہے جے ماشاء اللہ ہمارے راول پنڈی کا فیدگر اسلام علیکم و الحمدلہ یو غرطا کو ویلکم دو دور گیند ریلوگ فی segregated آخول چگند رہت سے ہیں بلائج ٹھیک ہے اللہ پاکھ سب بھائیوں کوب خوش رکھیں عباد رکھیں آج صبح کے ٹائم اپنا ریلوگ ہم یہاں سے شروع کرے گی سفر عبادت ہر جمبرہ ایجنسی گلبر گریم اسلام آباد دروالہ سے یہاں پر ہمارے نظارت محمود صاحب اور راجہ حسن صاحب برادران نے یہاں پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہم بھی یہ کے معاملین ہیں ہم نے بھی یہ کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رجل میں برکتیں اطاع فرمائے اور جتنے بھی لوگ ہر جمبرہ پر جاتے ہیں سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ہر جمبرہ کا کام بزنس بھی ہے اگر اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے نیکی سمجھ کے کیا جائے تو اللہ کریم زیادہ خوش ہوتا ہے ہم ابھی دفدر میں موجود ہیں آج میں اپنے بھی آفیس نہیں گیا پہلے یہاں پر آئے کیونکہ ایک دوست ہے عمرہ کی سعادت آسل کارے کے آ رہے ہیں اور ابھی ہم اپنے بھائیوں کے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہ آئیں گے ان کے پاس بھی جانا ہوں عبادت جو بار کر آ رہے ہیں اس کی مبارک بار پیش کرنے کے لیے تو بس کچھ ہی شیئر میں وہ اپنے بھائیوں سے چل پڑے ہیں ابھی یہاں پہنچیں کہ انہیں کی طرف بھی ہنے جانا ہے ابھی فیل وقت آفیس میں بیٹھے ہیں باہر بہت سن بہت گرم ہیں ٹھیک ہے اندر ایسی بھی لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت انہوں نے یہ دفتر بنایا ہوا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جو ضرور یہاں کا وزن کرے اس ساتھ آئی جنتے بھی لوگ بھی لوگ دیکھتے ہیں اگر کوئی عمرہ پر جانا چاہے یا آج پر جانا چاہے جو ضرور ہم سے رابطہ کریں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا کب میں بھی کہوں گا میرے آقا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بھائی رجا حسن صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے یہاں کے آنر ہیں اور انہیں کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں حج عمرہ کا بھائی جانا کیسے ہیں خیریہ سے ہیں مزاج چھیک ہے ہم آج اپنے ویلوگ میں دکھانے جا رہے ہیں سفر عبادت حج عمرہ ٹریبل جنسی گل برگرین اسلام آباد دروالہ سے جناب راجہ حسن صاحب ہیں ماشاءاللہ بھائی جانا کیسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے گھر بھیج کر بس یہ بھی دیکھیں ایک بہت بڑی جو ہے نا ساتھت ہے کہ اس چیز کا ہم نے تو شروع سے یہ چیز سمجھ کے کیا ہے کہ یہ ایک اللہ اور عزور کے بارگاہ میں جو ہے نا لوگوں کو پیش کرنا وہاں پہ یہ کام ایک کاروبار بھی نہیں ہے اس چیز کو عبادت سمجھ کے ہم نے جو ہے نا یہ سٹارٹ کیا الحمدللہ ہم تقریباً دو تین سال ہو گئے ہیں تو پہلے تو ہم نے کافی ٹائم لگا ہے پر الحمدللہ پہ ہمارا کام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے عزتیں عطا فرمائے بھائیو دوستو یہ دنیا فانی ہے ایک دن ہم نے یہاں سے کوچھ کر کے جانا ہے ٹھیک ہے ہم عارضی ٹکانے ہیں یہاں پر ہم عارضی ٹائم کے لیے ایک مقصود ٹائم کے لیے پچاس سال ساٹھ سال تیس سال بیس سال دس سال کے لیے یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کسی کی کتنی عمر ہے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے تو ایک بار اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی باعدب حاضری ضرور حاصل کریں کوشش کریں لگن سے محنت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے در تک ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے زندگی کا اور اپنا مقصد منا لیں کہ ہم نے کوشش کر کے ایک نہ ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی حاضری کے لیے ضرور جانا ہے الحمدللہ الحمدللہ قبلہ سید عمر حسین شاہ صاحب کے پاس ابھی آئے ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں شاہ جی کے پاس ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد یہاں پر بنی ہے الحمدللہ یہ گلہ سٹاب اسلام آباد گلبر گرین میں تو بڑی خوبصورت مسجد ہے اور شاہ صاحب سے مل کر ایک روانی کیفیت ملی اور دل کو سکون ملا شاہ جی سے بات کر کر کچھ علم کی باتیں ہمارے بھی دامن میں پڑ گئی اللہ کریم شاہ جی کو سلامت رکھے اور جن لوگوں نے اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ اپنے گھر تو سارے ہی بناتے ہیں خوبصورت اللہ کا گھر جو لوگ تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالی جو اللہ کے گھروں کو سجاتے ہیں اللہ ان کی پوری نسلوں کو سجا دیتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہ صاحب سے بھی ملتے ہیں شاہ صاحب اسلام علیکم باریکم اسلام جناب سے ٹھیک ہے بڑے تسلی اور بڑا سکون ملا ماشاءاللہ اور بالخصوص سعداد کے ساتھ پہلے بھی آپ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں یہ ہمارے نصیب اور مقدر میں ہے کہ سعداد کی نسبت اور سعداد کا عدب اترام یہ ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سعداد کی عدب کرنے والوں میں سلامت رکھے بہت شکریہ شاہ جی جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کس طرح اللہ پاک نے پرندوں کو بھی پانی دیا اور انسان بھی جو گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان تھے اللہ تعالی کہ ہم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ کا لاک لاک بیاد شکر اچھی لمحے پہلے اتنی زیادہ گرمی تھی اتنی زیادہ گرمی تھی الحمدللہ بارش شروع ہو گئی ہے جی وہ تیز سے بارش ہو رہی ہے ماشاءاللہ میں یہاں پر رکا بیلس کروانے کے لیے راستے میں گھر جا رہا تھا الحمدللہ بارش بارش بڑا منکر بطورت محصول ہو رہے ہیں ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اللہ پاک لاک لاک شکر ہے ہمارے فنڈی سلام آباد میں کہ جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے یا اس طرح کوئی محول آتا ہے تو گرمی زیادہ پڑتی ہے یا اس طرح زیادہ محول بنتا ہے کوئی تو پوراں اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ بارش اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ جو لوگ بارش مانگ رہے ہیں یا اللہ بارش دے بارش دے دیکھو کس طرح اندر گز گئے ہیں سارے اندر چلے گئے ہیں اور اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائی جب اللہ نے دیکھو کس طرح پانی 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 ہو گیا بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی مطلب گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پرندوں کو بھی سہرہ ہونا مشکل ہو رہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فضل فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دیکھیں کتنی خصورت ایک موسم بن گیا ماشاءاللہ ویڈیو بنا رہے ہو ساتھ کچھ بولو بھی بتاؤ نہ کہ بارش ہو رہی ہے بولو بولو کچھ آگے جا کے نہ ہو جاؤ جاؤ آگے در جا کے الحمدللہ موسم بھی بہت تھنڈا ہو گیا ہے بہر آگے ہیں مغرب کا ٹیم ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھ لیں ساری جگہوں سے گھون کر آ کر بھی اللہ کے گھر میں جو اتمنان اور سکون ملتا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں مل سکتا ماشاءاللہ رمضان شیف میں ہماری محزت کتنی خوبصورت تھی اللہ کے گھر سارے خوبصورت ہوتے ہیں جماعت کھڑی ہو گی یہ بھائی نماز پڑھ لیں اور اب میں آیا ہوں پپو لیمن سوڈا بڑا مشہور سوڈا ہے ماشاءاللہ ہمارے راولپنڈی کا ٹھیک ہے اب آپ بھائیم کو دکھاتے ہیں پپو لیمن سوڈا ہمارے راولپنڈی کا بڑا مشہور سوڈا ہے دیکھ جگتے ہیں آپ بھائی کس طرح کھولتے ہیں جالوں کو جناب اور سوڈے تو ایسے بہت بکتے ہیں یہ مری روڈ پہ اور یہاں کا سوڈا پینے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کیا بہت ہے بھائی الحمدللہ الحمدللہ آج گھرمی بھی دور ہوگی اور اللہ پاک نے بارش بھی انایت فرمائی اور برسائی اللہ پاک نے بارش پرندوں کو بھی سہرہ کیا اور انسانوں کو بھی جنوں کو سکون ملا ٹھنڈک ملی تو گھر پہنچ گئے ہوں آج کا بھی لوگ بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیز اس مارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں آج کے لئے اجازت چاہیں گے محمد اسنین کے ساتھ پھر ملے گے انشاءاللہ سلام علیکم